السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد دس افراد کی شورہ بنائی گئی تھی یا شورہ بنی تھی یا بنائی گئی تھی انہاں سلام نے جو بنائی تھی ان دس افراد کی شورہ نے جب امیر کو متعین کرنے کا موقع آیا اس وقت ان حضرات نے اس کام کو عمارت پر نہ رکھتے ہوئے شورہ پر رکھا ٹھیکھیں اب مجھے صرف کتنا بتائیے کہ عمارت پر کیوں نہیں رکھا اور شورہ پر کیوں رکھا بولو میں آپ بولنے پھر بولو میں بہت شورت بات کرتا ہوں آپ کی بات خود تضاد کر گئی آپ نے کہا کہ اندیس سو پنچانوے میں لوگوں نے امیر کو متعین کرنے کے لئے بیٹھے اور معاملہ شورہ پر رکھا آپ یہ پہلے بتائیں کہ وہ لوگ کس لئے بیٹھے تھے امیر منتخب کرنے کے لئے بیٹھے تھے یا شورہ کے لئے بیٹھے تھے امیر منتخب کرنے کے لئے بیٹھے تھے بلکل پکی بات یہ پکی بات ہے اب ان سے ہو نہ سکا وہ اللہ کی بسویت تو پھر وہ لوگ نے کیا کیا کتے لوگ ٹیک کیے کام کو امارت پر رکھا ہے کام کو امارت پر رکھا سنیے امارت پر رکھا بتاؤ بے تفسیق دیکھئے آپ چوکرنا مت ہوں کام کو امارت پر نہیں رکھا شورہ پر رکھا آپ سنیے شورہ اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کر رہے ہیں شورہ پر رکھا مطلب کیا اس کو بتائیں جب مجھے کیا اس کا مطلب کیا آپ نے کہا کام کو شورہ پر رکھا ٹھیک ہے برابر کیا مانا اس کا اس کی عملی شکل کیا سوچی ہونا انہیں مطلب کی شورہ پر رکھنے کا مانا کیا آپ کیا سمجھنے اس کو بتائیں شورہ پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک امیر نہیں ہوگا جیسا کہ پچھتے سین ادبار میں رہا کیا ہوگا فیض اس کے علاوہ کیا ہوگا فیصل رہیں گے فیصل کیا کریں گے مطلب باری باری فیصل رہیں گے مطلب باری باری مطلب وہ دس میں سے باری باری فیصل بنیں گے ایسا جی برابر تین افراد کو تیک کیا تھا ایک منہ امیر بھائی اکل اکل سے گفتگو کریں بھی حمدلہ دیوبند والوں ہیں اللہ نے اکل دی ہے میں تو غیر عالم ہوں جی دس آدمی نے کام کو امارت پر شورہ پر رکھا آپ نے دعویٰ کیا میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ دس آدم شورہ پر رکھا مانا اس کا مطلب کیا کیا مطلب آپ بجا دیئے مثلا میں تو بتا چکے آپ بجا دیئے حیرانی ہوتی ہے مجھے یہ کہ اگر یہ مانا لیا گیا اس کا کہ اس دس میں سے روزانہ فیصل تبدیل ہوں گے جو اس وقت کا جو مطالبہ ہے تیرا لوگوں کا اگر یہی ذہنیت ان لوگوں کی ہوتی کہ اس میں سے باری 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 فیصل منتخب ہوں گے تو تین آدمی کو فیصل منتخب نہیں کیا جاتا جی اکل میں آرہی بات آپ کے اکل میں آرہی تو ہاں کہیں جی جی پھر سے بولیے اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ کام کو شورہ پر رکھا ٹھیک ہے جی تو اس کا مانا آپ یہ لے رہے ہیں کہ باری باری دس آدمیوں میں سے فیصل بدلتا رہے برابر تو پھر اس دس لوگوں نے تین کو فیصل منتخب کیوں کیا جب آپ شورہ کا مانا یہ کہہ رہے ہیں کہ باری باری فیصل بدلتا رہے تو پھر تین فیصل منتخب کر کے پھر کرنے کی ضرورت کیا تھی اچھا تو مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ بتاہیے اپنا موقف رکھی کیا کہنا چاہ رہے ہیں موقف نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اللہ رب العزت ہمیں وہ قوت ذہن عطا فرمائے کہ ہم بات کو سمجھ سکے پہلے اندھا دون جو ہے کسی کو فون کر کے یا اسے بہنس کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے اب اس کو سمجھیں آپ اس کو سمجھیں آپ تو نہیں سمجھا پا رہے ہیں میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اگر اس وقت شورہ پہ کام رکھا گیا ہوتا تو یہ حجرات تین فیصل منتخب نہیں کرتے بلکہ یوں کہتے کہ اب ہم جو ہیں انشاءاللہ باری باری روزانہ مشورہ کریں گے ایک فیصل بنیں گے روز مشورہ کریں گے پھر ایک فیصل بنائیں گے روز مشورہ کریں گے ایک فیصل بنائیں گے جس کے ہماری مزید و جماعت اگرام میں ہوتا ہے اور کام کو کرتے رہیں گے لیکن یہ ان دس آدمیوں نے نہیں کیا دس آدمیوں نے کیا یہ کہ تین فیصل منتخب کیے ٹھیک ہے تین فیصل منتخب کیے اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو دس آدمی بیٹھے تھے یہ امیر ہی کے انتخاب کے لئے بیٹھے تھے ایک امیر منتخب نہ ہو چکا تین فیصل منتخب کیے گئے تو یوں کہو کہ چاہے وہ ایک امیر منتخب نہیں ہوا تین فیصل ہوئے لیکن شورہ کا تو معاملہ اس میں آئی نہیں رہا ہے اگر شورہ کا آتا تو وہ لوگ تین فیصل منتخب نہیں کرتے بلکہ وہ لوگ یوں کہتے کہ ہر مہینے کا یا ہر پندرہ دن میں ہم مشورہ کریں گے اور ایک عددی فیصل بنے گا وہ تائے کرے گا ہر پندرہ دن مشورہ کرے گا لیکن وہ لوگ نے یہ کام نہیں کیا آگے سمجھیں آگے سمجھیں دوسری دلیل اس کی یہ بھی ہے کہ انیس سو پنچانوے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ مولانا علیہ الساحمت اللہ علیہ کا انتقال کب ہو آپ کو معلوم ہے کبھی ہوا 1944 میں جولائی میں اس وقت مولانا علیہ الساحمت اللہ علیہ امیر تبلیغ تھے دنیا کہتی ہے یہ تو ایسی بات ہے اسے سورج کی روشنی طرح آیا ہے ٹھیک ہے اس کے انتقال کے بعد جو ہے لوگوں نے مشورہ کیا اور مولانا محمد یوسف رحمت اللہ علیہ کو امیر منتخب کیا اس سے آپ تائر کرتے ہیں اس کی انیس سو پینسٹھ میں مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے جہاں تک پڑھا ہے کہ مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ کو دوسروں کے مشورہ سے امیر منتخب کیا جی اب دیکھئے ہمارا چل رہی ہے آپ بات کو سمجھیں ہمارا چل رہی ہے ایک کے بعد دگرے ایک کے بعد دگرے اور مولانا محمد مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ انیس سو بانوے میں ایک دس آدمی کے شورہ کا انتخاب کیا ٹھیک ہے انیس سو پنچانوے میں مولانا انعام الحسن کا انتقال ہوتا ہے اور انیس سو پنچانوے میں یہ دس آدمی بیٹھتے ہیں آپ سوچیں امیر کا انتقال ہونے کے بعد یہ دس کیوں بیٹھے ہیں امیر کے انتخاب کے لیے نا امیر کے انتخاب کے لیے پہلے سے تین امیر چلے آ رہے ہیں انیس سو پنچانوے میں مولانا انعام الحسن کا انتقال ہوتا ہے اور انیس سو پنچانوے میں ہی یہ لوگ دس بیٹھ رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے ایک کمی کو پورا کرنے بیٹھ رہے ہیں وہ کمی کون سی تھی امارت کی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تو لوگ سنیں گے میں عقلی گفتگو کر رہا ہوں بحمد اللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تحقیق کر کے بات کر رہا ہوں اور عقل میں آنے والی بات کر رہا ہوں آپ کے بھلے عقل میں نہیں آوے دوسرے اور سنیں گے انشاءال ان کی عقل میں آئے گی یہ جو ہیں یہ جو ہیں دس آدمیوں نے تین دن تک مشورہ کیا امیر انتخاب نہ کر سکے لہٰذا تین فیصل منتصف کی ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ امارت کے لیے ہی بیٹھے تھے انتخاب کے لیے اس کی دلیل ابھی ریسنٹلی حاجی عبدالوحاب صاحب کا آپ روز دے تو بروف جاؤں کی بولوں روزنے کی بات نہیں آپ بہت زیادہ غیر ضروری تفصیلات کے لیے غیر ضروری نہیں بھائی آپ کے لیے ہوگی ٹھیک ہے یہ تو عوام کے لیے بند ریکارڈنگ نا حال ہی میں حاجی عبدالوحاب صاحب دامر برکاتہ ہوں کا یہ آڈیو گشت کر رہا ہے آپ بھی سن سکتے ہیں حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ترجمان ترجمانی بھی کر رہا ہے کیونکہ حضرت کی آواز موٹی ہے کہ ہم لوگ بیٹھے مولی صاحب نے کہا کہ اگر مجھے امیر بناوگے تو مولا اور جبیر کے ماننے والے کر جائیں گے مولی جبیر کو امیر بناوگے تو مجھے ماننے والے کر جائیں گے حاجی صاحب کی یہ بات تائید کر رہی ہے کہ وہ شورہ امیر کے انتخاب کے لئے تھی ٹھیک ہے کیونکہ ایک امیر منتخب نہیں ہوا تو کتنے تین فیصل منتخب ہو گئے ٹھیک ہے اب اگر آپ کا شورہ کا معنی یہ ہے کہ ہر دن فیصل بدلتا رہے تو یہ تین منتخب کرنے کی وجہ کیا تھی اس کا آپ جواب دیں دوسرا اگر یہ معنی تھا کہ بھائے فیصل بدلتا رہے تو یہ تین کے علاوہ کوئی کیوں نہیں بنا بلکہ وہ دس حجرات میں سے بہت امدار دس حجرات میں سے دھیرے دھیرے کر کے لوگ انتقال ہوتے رہے لیکن وہ دس کی شورہ کو مکمل کرنے کا تقمیل کرنے کا نہ کسی نے سوچا نہ وہ کیا گیا بلکہ وہ باقی کے دس افراد بھی اپنی حیات میں انہی تین فیصل کے ماتحتی میں چلتے رہے ان کو مشورہ دیتے رہے یہ فیصلہ کرتے ان کو مشورہ دیتے یہ فیصلہ کرتے انیس سو ستانوے کے اندر مولانا ازہار الحسن رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد مولی سعید دامت برکاتہ ہوں مولانا جبیر رحمت اللہ علیہ یہ دو فیصل تبدیل ہو ہو کے ہوتے رہے اس سے آپ کو اتفاق ہے دو ہزار چودہ میں دو ہزار چودہ میں مولانا جبیر الحسن رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ٹھیک ہے اب کتنا فیصل بچا ایک بچا نا اب یہ لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ دس کی شورہ کی تکمیل ہونی چاہیے اور شورہ کا مانا ان کے نزدیک یہ تھا کہ فیصل تبدیل روز آنا ہوتا رہے تو یہ تبدیلی کا کام انیس سو پنچانوے سے لے کے اب تک نہیں کیا گیا نہ اس دس آدمی کی شورہ کو مکمل کیا گیا اب آ کر دو ہزار پندرہ نویمبر میں رائیونڈ کے اندر جو ہے ایک شورہ کی بات اٹھی پروپوگینڈا اٹھا آلمی شورہ ہونی چی آلمی شورہ ہونی چی آلمی شورہ ہونی چی یہاں تک آپ متفق کر رہے ہیں میری بات سے اب اس کا جواب دے نہیں چلو چلو نہیں نی بات نہیں جھول بتائیں نا بہہم دلہ میں جھول کا جواب دوں بھائی آپ کو ایک بات کا جواب یہ نہیں دے پارے ہو مجھے ابھی کہ شورہ کے انتخاب کے لیے بیٹھے تھے کام کو شورہ پر رکھا تھا اس کا معنی کیا اب یہ مجھے نہیں سمجھا پا یہی سمجھا تو سالی آپ پہلے بات پوری چلیں گے میں سمجھاؤں گا آپ اس کال کریں گے تو بات لمبی ہوگی نہیں نہیں لمبی کرنا ہے آپ تو وکیل شورہ ہیں بھائی اس وقت لمبی کرنا ہے لمبی کرنا ہے انشاءاللہ موضوع نہیں ہٹوں گا میں بھی حمد اللہ وہاں تو کامی نہیں ہے آپ مجھے صرف ایک جواب دے پہلا کام کو شورہ پر رکھا اس کا معنی کیا ہے رو جانا فیصل تبدیل ہوتے رہیں یا پھر یہ تین فیصل رہیں اور لوگ ان کو مشورہ دیتے رہے ہیں کیا مانا شورہ کا بتائیں بہتر ہے دیکھیں یہ تین فیصل کام کو شورہ پر رکھا گیا اور شورہ پر رکھنے کا مطلب شورہ کا کوئی ایک مخصوص مخصوص آپ نہیں لڑا سکتے ہیں کہ یہی مطلب ہوتا ہے شورہ کا کسی بھی تنظیم کسی بھی تحریک کے اعتبار سے ہر آدمی اپنا اپنا اپنے اعتبار سے شورہ کو اپنے اپنی شورہ کی دیفنیشن کر سکتا ہے اس مسئلے کے انہوں نے شورہ بنائی گئی اس نے یہ تھا کہ جو دس افراد جو تھے ان تمام دس افراد شورہ میں تھے اور یہ تین افراد پیسل ہوا کرتے تھے اور میں آپ کو ایک آپ کی نولیج میں ذرا اضافہ کروں کہ انیس سو انٹھانوے میں ابھی پہلے والے کا جواب نہیں ہوا کس کا پہلے والے کا یہ لوگوں نے کام کو شورہ پر رکھا آمیر شیخ بھائی کا دعوی آمیر شیخ بھائی کا دعوی اس کا معنی کیا ہے یہ بتائیے اس کا معنی اس کا معنی اور مفہوم وہی ہے جو دلی مرکز بھائی نے لیا اور تین کو اس میں فیصل رکھا اور باقی جتنے بھی سے وہ سارے شورہ کے افراد تھے مطلب اور میں آپ کو بتاؤں سنی ایک منہ دیکھ میں آپ کی نولیج ابھی نہ مکمل ہے میں آپ کو بتاؤں 1998 میں آگے باج ہوں آمیر بھائی 1998 میں 1998 میں ابھی اس کو مکمل کریں اللہ کے بات کو سن لو 1998 میں مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علی اور مولانا امیر جی محراب یہ دونوں حضرات بھی ان تین فیصل کے ساتھ جڑ کر کے پانچ فیصل ہو چکے تھے اور دلی مرکز کے اندر ان پانچوں کو باری باری فیصل بنایا جاتا تھا مجھ رہے آپ یہ بھی آپ ذہن میں رہی یہ جو آپ نے دعویٰ کیا یہ کبھی تین کرا کوئی فیصل نہیں رہا ہے پہلی بات مکمل نہیں ہوئی شورا کا معنی آپ یہ لے رہے ہیں کہ متین فیصل ہو یا یہ معنی لے رہے ہیں کہ وقفا فا وقفا فیصل تبدیل ہوتا رہے اب معنی بیان کریں اس میں دونوں ہو سکتا ہے حد ایار ایک بتائیں ایک منٹ اس میں فیصل کو متین کیا انہوں نے فیصل کو متین تو مطلب شورا کا معنی آپ یہی لے رہے ہیں میرے مہترم آپ کنفیوز ہیں شورا شورا کے معنی شورا کے معنی آپ یہ لے رہے ہیں فیلہا جو پروپوگینڈا پوری دنیا میں اٹھا ہوا ہے اور کوئی باریک بھی نہیں اس کے تحقیق نہیں کر رہا آپ بہت باریک ہیں حضرت آپ بھی بتا جائیں بھی ہم دلہ اللہ کا شکر ہے میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا تردیس بھی نعمت کے طور پر کہتا ہوں میرا کہنا صرف یہ ہے کہ اس وقت جو تیرہ آدمی پوری دنیا میں شورا کے نام سے پروپوگینڈا اٹھا ہے ابھی میں اس پر بہت ساری بات کروں گا میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کیا چاہ رہے ہیں رو جانا فیصل تبدیل ہو یا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سے مولی سعید مشورہ کریں کیا چاہ رہے ہیں ایک فیصل متیم رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں بتائیے مجھے ہلو 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 امیر بھائی آواز نہیں ہلو ہلو ہلو